اسلام علیکم اور انہوں نے ہمیں شرفِ میزبانی بخشا ہوا ہے اسلام علیکم علیکم السلام کیا بھائی کیسے آپ ٹک ٹاگے ہیں آپ سنائیے یہ دیکھیں نا کیا ان کی ٹک ٹاگرج جاوید سبزواری صاحب وہ ایکشلی صبح کا وقت ہوتا ہے صبح ریاض ہوتا ہے موسیقی کلاسیکل موسیقی کا ریاض بڑا سخت ہوتا ہے بھائی جا گمک آپ کرتے ہیں نا گمک کے ساتھ گمک کے اندر تو بڑی آپ کا ایکزرشن کرنی پڑتی ہے پوری چھاتی کھل جاتی آپ کی اور کیا حال ہے کیسے ہیں آپ بس اللہ کا شکل ہے بہت کل ٹھیک تھاک نیو یوک سے آپ نے ان کو کرکٹ کومنٹری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اس روم میں پہلی بار دیکھیں گے یہ کس طرح دیکھیں چائے پی جا رہی ہے صبح ناشتہ اس وقت صبح کے ساتھ بچ کے پیتریس منٹ ہوئے ہیں دیکھیں اصل روم تو یہی ہوتا ہے اصل یہی ہوتا ہے اصل روم تو یہ ہے بلکل صحیح اچھا اور یہ بتائیں کہ آج کل نیو جیوسی میں رہتے ہیں امریکہ میں یہ دو ہزار ورجینیہ ورجینیہ میں سوار ہوں ورجینیہ میں رہتے ہیں اور دو ہزار میں چلے گئے تھے دو ہزار من کے بائیس سال پہلے بڑی بات ہے اور یہ وہ زمانہ تھا اس سے پہلے کا اگر ہم دیکھیں جو پی ٹی بی کا زمانہ تھا جب رات کو ہم دو خبریں پڑا کرتے تھے اور بھابی ان کے بیگم وہ ٹی بی پر پوڈیوسر تھی جی آہو میں یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو گھر میں بھی باس باہر بھی باس لیکن بھارا یہ جو دن ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں جی آہو رات کا خبرنامہ نو بجے کا اور لاہور سے حسن جلیل اور یاسوین باسٹی کراچی سے زبیر الدین نہیں لاہور میں ایک نام مول گیا ڈاکٹر جاویز صلی اللہ علیہ ملکل اور لاہور سے حسن جلیل صاحب ہوتے تھے یاسوین باسٹی صاحب ہوتی تھی اسلامباس سے عظر لو دی خالد حمید مہپارہ اور شہاب سریع شہاب ہوتی تھی اس کے بعد پھر انگریزی کی خبریں پڑا کرتی تھی عبدالسلام صاحب ہوتے تھے اس کے بعد کراچی میں زبیر الدین ہوتے تھے کراچی میں زبیر الدین جیا زبیر الدین ہوتے تھے بہراج الدین ہوتے تھے اور ساتھ میں وہاں پر اچھے شہاب ایک ہوتے تھے جی مہتو ہے شہاب دین شہاب پھر ہمارے یہاں پر کنٹرولر جو تھے جو سینئر نیوز ایڈیٹر رفیق گورائل صاحب ہوتے تھے اور ربانی صاحب خالید محمود عربانی صاحب حسن جلیل بڑا سنہری اور خوبصورت دور تھا اور زمانے کی یاد ہے جیس طریقے سے ہم لوگ محنت کیا کرتے تھے اور جتنی ایکشائیٹمنٹ ہوتی تھی خمرے پڑھنے میں زمانہ کی اور تھا بہت زمانہ تھا اور سب سے بڑی بات کی جب انہوں نے کومنٹری شروع کی جی کرکٹ کومنٹری وہ تو بھائی کچھ اور ہی زمان داتا ہے ہاں وہ اصل میں ترمیاتی کنیو کہ وقتی کی ایسی طریقے کہ ریڈیو جب میرے شروع کیا ریڈیو کا پیٹ دور تھا یا یا نگل ریڈیو اروچ پر تھا اور کومنٹری جب میرے شروع کی تو وہ کھرکٹ کا اور کومنٹری کا بھی اروچ تھا یا یا تو زمانے مرے خیلے جیتنے سوپرسٹرز سیرانے سے سوپرسٹرز سیرانے سے اور نائنٹینز تک کھے لے بہت کم جو ہے تھاریخ میں کبھی نظر آئے بڑا میں نے انجوائے کیا کہ بڑے بڑے کومنٹیٹرز تھے وہ تھے جیشوکر فریشی صاحب جو ہمیشہ میرا آئیڈیل رہے اور جن کی آواز سون کر میں نے کومنٹیٹرز سیکھی حسن بھائی آپ وہ پتہ ہیں کہ کس طرح آپ نے عمر فریشی صاحب کی جو ایک نقل اتاری وہ کیا تھا وہ دوگو سنائیے ہاں وہ یہ تھا کہ عمر فریشی صاحب انگلیش کومنٹری بہت اچھی کرتے ہیں ہاں کیا کہیں اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی اسٹائل ان کا بہت اچھا تھا اور جاوید وہ کہتے ہیں کہ عدرت آپ کی ڈیسونی جو ہے وہ پہلے سے منتخب کر لیتی ہے اور کوئی نہ کوئی ہنٹ آپ کو مل جاتا ہے بے شک میرا خیال ہے عزا آنے تو میرے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ میں کبھی ریڈیو پر آؤں گا یا کبھی کومنٹری کروں گا لیکن مجھے کرکٹ کا شوق ہمیشہ سے تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ دوانے میں کتاب آیا کرتی تھی اسے کہتے تھے چکر وڑتی چکر وڑتی تھی تقریباً کچھ بارہ سو پندرہ سو پھیجز کی کتاب تھی یہ دیکھیں پرانی باتیں ہیں وہ دوست جو کرکٹ کے شائعٹین ہیں دیکھیں یہ چکر وڑتی کتاب کے نام دے رہے ہیں پڑھئے گا آپ لوگ بھی اچھا اس میں یہ تھا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ہساپ کا سوال ایسا ہو جو اس میں موجود نہ ہو اور اسے ہنلا کیا گیا اچھا تو میں میں نے کہ کیا کہ اس کتاب سے بے بڑا فائدہ ہوتایا اور میرا اس کی بیرے سے ارثمارتک جیسے کب کہتے تھے وہ بہت زبردست ہو گیا بہت اچھے نمبر میں نے آسکے کی لیکن اس سے ایک اور میں نے کام لیا بہت عجیب سا وہ یہ تھا کہ میں کچھ ارسے اینڈیا میں رہا ہمیں دادہ دادی کے پاس اور وہاں کهلا گوا کرتا تھا اس کتاب سے میں نے کھلی چروی چلو گی اچھا کھلی چلو گی کہ اس پہ میں نے لکھا مثلا یہ کہ کسی پیج پہ میں نے لکھا تین درد کسی پہ میں نے لکھا دو کسی پہ ایک کسی پہ چار کسی پہ چکہ کسی پہ آؤٹ LBW کسی پہ کچھ اچھا اس کے بعد پہ اس کے باقاعدہ اسکور کارڈ برائے کرتا تھا اچھا اسکور کارڈ میں پوری تفصیل لکھا کرتا تھا کہ یہ مجھے کھیلا گیا اور اس کا یہ سکور ہے اچھا اور سا 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 میں بولتا بھی رہا ایک کومنتری کی طرح تو وہاں سے سمجھ لیے کہ وہ ایک رام مطایر ہونا شروع ہوئی پھر جب میں آٹھویں جوابات میں آیا اور پاکستان آیا گیا یہاں مرکویشی صاحب چاہیے تھے تو میں نے مرکویشی صاحب کی بڑی کامیاب کافی کرنے شروع کی اور جو بھی او زوانے میں مانے بھی انگلی شاتھی میری انگلی شاتھی اچھی ہوتی تھی کیونکو میں کرکٹ کی کتابیں خاصوں سے بہت پڑھتا تھا اچھا اسی وجہ سے مجھے انگلیش خاصی ربانی ہو گئی جو ٹیکنکل الفاظز تھے وہ استعمال کرنے آگئے تو بھائی وہ سنائے لے اس کا ان کا امر پریجی صاحب کا ایک آپ نے ریکار کرتا تھا امر پریجی صاحب کا ایک مخصوص ستائل ہوا کرتا تھا جی ملے بھی وہ اسٹارڈ میں ہی کہتے تھے ملے بھی انگلی شاتھی ملے بھی انگلیش خاصی روز پیڑے 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 پہ بھی انگلیش خاصے کی سنوائی جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنی ہوگی آپ نے حسن جلیل صاحب کی اپنی آواز میں کومنٹری تو سنی ہوگی حسن بھائی سنا دیں اپنا بھی انداز سنا دیں دیکھیں میری آواز کا تو جو اللہ تعالیٰ کی آتیہ تھی اور ریڈیو نے مجھے بڑا سپورٹ کیا ریڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا چھ بھائی ایک بات ہے ریڈیو نے ہماری بڑی تربیت کی ہمیں ریڈیو نے بتایا کہ آواز ہوتی کیا ہے آواز ایک خزانہ ہوتی ہے آپ نے کہاں اسٹریسز دینے ہیں کہاں پاؤز دینے ہیں ہمارے اساتحزمیں عزیز اور حیمان صاحب تھے کیا کہیں اخلاق امد دہلوی صاحب تھے مزفر صاحب تھے اب دیکھیں مزفر صاحب ان لکیلی ان کی ٹانگوں کا مسئلہ تھا وہ بے ساکی سے چلا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ ٹی وی پہ جا کے خبرنامہ پڑھتے تھے ریڈیو پر ایناؤسمنٹ کیا کرتے تھے اور آل انڈیا ریڈیو سے وہ آئے تھے یہ سارے یہ دیکھیں جب میں ریڈیو میں سیلیکٹ ہوا کمرشل سرویس کے لیے شمس الدین بڑھ صاحب اس زمانے میں اسٹریشن ڈائریکٹر ہوتے تھے اور شمس الدین بڑھ صاحب کہاں ابھی سمجھ لیے کہ نہ صرف یہ کہ بڑکاسٹنگ کے ماہر تھے یہ تو پرانے ہمارے دو دوستے شمس الدین بڑھ صاحب ان کو وہ لوگ جانتے ہیں جو اس زمانے میں ریڈیو سے بابل گلا تھے اب نہ جانے وہ ہوں گے اس دنیا میں یا نہیں یہ پڑی پرانی باتیں ہیں ہمارے زمانے میں جب عزیز الرحمان صاحب اخلاق احمد تہلوی مزفر صاحب اس کے بعد الطاف صاحب بھی تھے میرا خیانے لیکن الطاف صاحب اس کے اندر چلے گئے تھے وہ جو ساؤنڈ ایفیکٹس کے اندر تھے اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں آزمی صاحب ہوتے تھے عبدالعبیر آزمی صاحب ہوئی سیشن ڈیریکٹر بعد میں بنے بڑی نفیس آدمی تھے پھر ہمارے دوستوں میں جو بعد میں سیشن ڈیریکٹر رہے خالد وقار اس کے بعد اظہر اس کے بعد حسن فاروقی پھر اس کے بعد شاہید امین جو آج کل کے زمانے میں سیشن ڈیریکٹر رہے ہیں ریڈیو پاکستان ملتان کے حسن فاروقی گلگت میں ہوتے ہیں عزر لاہور میں ہوتے ہیں وہ حسن جلیل صاحب اپنے انداز میں آج سنا دیکھ جو آپ کومنٹری کیا کرتے تھے جی ہمیں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ میں نے جب کومنٹری کی دنیا میں قدم رکھا تو بڑی بڑے کومنٹیٹرز تھے عمر قریدی صاحب تھے ارتخار احمد صاحب چشتی مجاہد مونیر حسین تو میں بڑا سوچتا رہا میرے اپنے سٹائل کیا کرتا تھا کیونکہ میں ریڈیو کی طرف سے جو دوسرے ایوینٹ سے انہیں بہت کور کیا کرتا تھا تو لیادا وہ کومنٹری کا تجربہ کا مجھے تھا لیکن میں نے سوچا کہ کومنٹری میں ایسی کونسی چیز ہونی چاہیے جو دوسروں سے مختلف ہیں تو مجھے ایک ایڈوانٹیج بچھن سے حاصل لہا کہ مجھے پڑھنے کا بڑا شوق تھا تو میرا خیال ہے اگر میں اردو کی کتابیں لگا ہوں تو میرا خیال ہے میں نے کوئی بیس پچیس زار کتابیں تو پڑھی ہوگی ہر سبجیکٹ اس میں ہسٹری بھی تھی اس میں نوبلز بھی تھے اس میں عربی اور رومانی نوبل بھی تھے ہسٹری کی بیسی بکس بھی تھی جیسے تاریخ ابن خالدون تاریخ تبری تاریخ فرشتہ تو بہت الفاظ کا زخیرہ میرے پاس موجود تھا ریڈیو نے سے اور جلا بخشی تو میں نے سوچا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں میں نے جان آرلٹ ایک بڑے مشہور بی بی سی کے کومنٹیٹر سے اور میں ان کا بھی بڑا فین تھا ان کی یہ کتاب میں نے پڑھی اس میں انہوں نے ایک جگہ ایک جملہ کہا تھا کہ ریڈیو کومنٹری کا اپنا حسن بھی ہے اور ریڈیو کومنٹری صحیح معنوں میں فن بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو کومنٹری وہ وسیلہ ہے جس سے آپ ایک طریقہ سے اندھوں کو راستہ دکھاتے ہیں بے شک لوگ آپ کی آنکھوں سے کھیل دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے اس منزر کو محسوس کرتے ہیں بہت زیادی میں بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی بہت زیادی لگے تو میں نے وہ چیز اپنی گرہ سے بات دی تو ریڈیو کومنٹری کیا اس میں میرے تین علیمنٹس ہوتے تھے آباز اللہ کا تھیا ہے اس کے باپس فلوینسی جو گھنٹ میں موجود تھی براڈکاسٹر کی وجہ سے اس میں نکھارا گیا تھا پھر میں نے مانزر کشی شروع کی مانزر کشی سے جوہستا تستیل سے آجان شمال مسنگر جاویگ میزاد نے سنتری بانای تو میں انسطین ڈلی کھا کرتا تھا مجھے مجھے مالوکتا تھا چھتی سنتری ہے ساتھیں ہے ساتھیں ہے یہ آٹھیں ڈیار میئے اچھا وہ لوگ بہت اجوای کرتے تھے تو منزر کشی کا مطلب یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو چھوٹا سنا تھا مو سنا رہوں ایک ٹکڑا اپنی کومنٹری کا مثلا میں کومنٹری کر رہا ہوں قضافی سٹیڈیم ٹھیک ہے السلام علیکم حسن جلیل قضافی سٹیڈیم لاہور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے جہاں پر پاکستان اور بھارت کی تیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ اب سے کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے تمشاہیو کی بہت بڑی تعداد ابھی سے قضافی سٹیڈیم میں موجود ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مختلف دروازوں سے برابر اسٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں اور توقع رکھنی چاہیے کہ بہت جلد یہ اسٹیڈیم کا مشاہیوں سے پھر جائے گا پاکستان اور بھارت کی تیموں کے درمیان اس سیریز میں تین ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے اور پہلا ٹیسٹ میچ لاہور میں اس کے بعد کراچی اور اس کے بعد فیصل آباد میں اور آج صبحوں سے مطلعہ بالکل صاف ہے سورج اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ نیلے آسمان کے مستو میں چمکتا ہوا بہت ہلکی ہلکی خوشگوار ہوا چل رہی ہے اور اس سے سٹیڈیم کی چاروں طرف لگے ہوئے سب زلالی پرچم اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پرچم جو آویزہ کیے گئے ہیں لہراتے ہوئے نہایت خوشنما منظر پریش کر رہے ہیں کیا خوبصورت ہے وہ اس زمانے میں ملے گئے ہیں آج یہ اب یہ جو چیز تھی لوگوں کو پسند آئے گارتی اس کے بعد یہ جیسے آپ اگر فرش کیجئے یہ سنچری بنی اور کپل دیو دورتے ہوئے آئے گینج کرنے کے لئے جاوید میداد کو اور جاوید میداد نے ڈرائیب کیا نہایت دل کا شٹوک اور گینج بجلنگی سی تیزی کے ساتھ باؤنڈی لائنڈ پار کر گئی چار رنس اور اس کے ساتھ ہی جاوید میداد کی سنچری مکمل ہو گئی اور جاوید میداد کی یہ ٹیسٹ میچوں میں آٹھویں سنچری ہے جو انہوں نے قضا فش ٹیڈی املاہور میں بلائی ہے واہ 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 اچھے یہ بتائیں امران خان اس سمانے میں عروج پہ تھے اپنے ان کا کوئی واقعہ سنائیں امران خان کے حوالے سے دیکھیں امران خان میں سمجھتا ہوں کہ قدرت نے امران خان کو کرکٹر کرکٹر کی حیثیت سے جو شورت عطا کی بہت کم کرکٹر کے حصے میں آئی ہے امران خان نہ صرف یہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے بلکہ ایک بہترین اور ڈراؤنر تھے دنیا کے بہترین فاس بولسمنٹ کے شمال ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں بہت بڑا جو ہاتھ تھا ان کی اپنی محنت پر تھا میں چھوٹی سے مثال دیتا ہوں کہ قضا فش ٹیڈی املاہور میں جب کھلاری پریکٹرس کیے کرتے تھے تو آم طور پہ وہ چکل لگانے سے آغاز کرتے تھے قضا فش ٹیڈی املاہور میں دو یا تین چکر لگایا کرتے تھے اور ان سے آدھی عمر کے جو لوگ تھے وہ ایک چکر لگانے کے بعد درمیان سے جو تھے وہ چکر چھوڑے بابل آیا جاتے تھے اور پھر امران کا ایک اور میں آپ کو باقیہ سنا ہوں گا کہ لارڈز میں بڑا تاریخی مچ ہم نے جیتا اور مجھے ازال حاصل ہے کہ میں اس پر کومنٹری کر رہا تھا تو چوتھا دن تھا اور انگلینڈ کو دو رنز درکار تھے مچ جیتنے کے لیے نہیں میں جیتنے کے لیے نہیں بلکہ فالو آن بچانے کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک تریڈ لائن تھی کہ پاکستان کو معلوم تھا کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم فالو آن بچانے میں کامیاب ہو گئی تو یہ میچ ڈراؤ ہو جائے تو اگلے دن ہم بہت صبح صبح میں اور افتیخار احمد صاحب گراؤن میں پہنچے وہ بھی کومنٹیٹر تھے جی اور مرشور کومنٹیٹر تو وہاں پر جا کر ہمیں اندازہ ہوا کہ ابھی تو کوئی آئے نہیں ہے کیونکہ ابھی ٹیم بھی آنے میں وقت باقی تھا اور سردی کا معصم گراؤن سٹاف بے رکھانے ہارلی چار پانچ لوگ کی دول کا تیل رہے تھے لیکن ہماری اچانک نظر پڑی دوسری جانے تو ہم نے دیکھا کہ ڈیٹ پہ امران خان اکیلے ایک بکٹ لگا کر اور پریکٹس کرنے ہیں تو ہم نے گراؤن کا جو انچاش تھا اس سے پوچھا کہ یہ کب آئے ہیں امران خان صاحب آدے گھنٹے سے لے کے اور جب تک ٹیم نہیں آئی وہ پریکٹس کرتے ہیں اچھا اور مجھے اچھی ترہ یاد ہے رابن جیکمن آخری بیٹس لان تھے اور امران نے پہلی ہی گیند پر ایک نیا شارپ انسویںگر اور جیکمن بلکو پلم وکٹوں کے سامنے تھے الوڈی بلو آؤٹ ہو گئے انگلین کو فالوان ہوا اور ایلٹی بیٹلی پاکستان دس وکٹوں سے وہ میتھ جیتیا تو یہ جو ڈیڈیکیشن اور لگن جو ہے محنت وہ کھلاری کو کھلاری بناتی ہے دیکھیں خواتی نظرات دنیا میں کوئی بھی کام ہے اور نوجوان دوستو اگر آپ بھی کومنٹری میں آنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یاد رکھئے گا ڈیڈیکیشن اور پرسسٹنس ڈیڈیکیشن کا ایک اور ثبوت میرے سامنے بھی بیٹھا ہوا ہے یہ میں ان کو کہتا ہوں تھری ان وان یہ خبریں بھی پڑھتے رہے ہیں اور یہ گلوکار بھی ہے بہت سے لوگوں کو شاید جیباد معلوم ہوگی بہت سے لوگوں کو نہیں ہوگی اور صبح نماز کے بعد یہ دو گھنٹے باقاعدہ ریاض کرتے ہیں شاید جیباد اور لوگوں کو پتا نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ بھی ایک ڈیڈیکیشن کی مثال ہے کہ انہوں نے اتنا وقت نکالا باوجود اپنی بیپناہ مصروفیات کے اپنے شوق کو جاری اکھا اور اس کو فن کی حد تک مہنچایا ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے ہیں کلاسیکل موسیقی کی تعلیم بہت سخت ہوتی ہے بہت سخت اور آج کے زمانے میں جبکہ آپ کے پاس اتنے آلات آ گئے ہیں اور یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ ٹیونر لگا لگا کے آوازوں کو خوبصورت کیا جاتا ہے لیکن جو کلاسیکل موسیقی اور جو میرے اساتھیدہ جن میں بدر الزمان ان کے بعد ماسٹر غلام حسین پھر عبدالقادر شگن اور سب سے پہلے جب میں میڈیکل کالیج میں تھا استاد چھوٹے غلام علی تھا ان سے میں نے کلاسیکل موسیقی کی تربیہ تھا تعلیم حاصل کی تھی اب ظاہر ہے ایسے اساتذہ سے جب آپ سیکھی گے اور آپ کو اپنا شعب بھی ہوگا آپ میرد بھی کریں گے ریال بھی کریں گے سروں کا خیال بھی رکھیں گے تو ظاہر ہے کامیابی تو ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو کلاسیکل موسیقی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے چھاتی یعنی آپ کا سانس کھلتا ہے دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے سانس کی نالیاں کھلتی ہیں اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے سٹریس لیول نیچے آتا ہے لیکن بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے ڈیڈیکیشن کے بعد پھر آپ اس میں لگے رہیں جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان وہ صبح کو اتنے تھنڈے موسم میں آکے لوٹس کے اندر اور پریکٹس کرتے رہے اور جب تک ٹیم نہیں آئی اور انہوں نے پاکستان کی ٹیم کو جیت سے ہم کنار کروا دیا بلکل محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں آپ محنت جب تک نہیں کریں گے دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہے محنت 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 ڈیڈیکیشن اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ لگے رہیں اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے خدم چھومے گی حسن جلیل صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑا ہم نے بڑے کیول وے میں آج ہم نے یہ ایک ان کے ساتھ بات کی ہے اچھا ہے کہ کام کرنا یہ شکل بھی دیکھیں لوگ صحیح بات ہے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال کیجئے گا السلام علیکم